بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے دوستو پاکستان انڈیا سے بوری طریقے سے آرہا صرف میچ نہیں آرہا بھلکہ پاکستان کی حکمت عملی پلیننگ پاکستان کا سب کچھ ہار گیا کرکٹ میں انڈیا کے میچ ہارنے سے ورلڈ کپ کی دور سے بھی پاکستان ٹیم باہر ہو گئی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں منظر عام پر آرہی ہیں ایک ویڈیو بھی بہت زیادہ ویرل ہو رہی ہے جس میں یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ پاکستان ٹیم کے کچھ کھلاری ہوتل میں موجود ہیں اور کچھ گروپ بندی کی آڈیو کولز بھی سامنے آ چکی ہیں تو اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں شاید افریدی کے ٹویٹ کو لے کر جو میچ ختم ہونے سے تقریباً تین گھنٹے پہلے ابھی میچ بلکل بیچ میں تھا اور کوئی پتہ نہیں تھا کون میچ جتنے والا ہے تو اس وقت شاید افریدی نے ٹویٹ کیا اور کہا تھا کہ بھارت میچ جیت جائے گا بھارت میچ جیت گیا ہے میں بھارت کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کہا انہوں نے کیوں میچ کے دورانی یہ سب کچھ کہا اور کوئی کیسے پتہ چلا کیا میچ واقعی فکس تھا کوئی گروپ بندی پاکستان ٹیم میں تھی اصل مسئلہ کیا تھا اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا تو اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل لائکن کو پریس کر دیں دوستو جہاں پر پوری قوم ایک ساتھ ہو کر دعائیں مانگ رہی ہو اپنا وقت ضائع کر رہی ہو دس دس آٹھ گھنٹے ٹی وی پر بیٹھ ہو اپنے سبی کام کا چھوڑ کر پاکستان ورسز انڈیا میچ دیکھنے کے لیے اور اللہ پاک کے حضور دعائیں کر رہے ہو کہ یا اللہ پاکستان کو میچ جتا دے تو وہاں پر پاکستان ٹیم کے کھلاڑی جو ہیں وہ میفلوں میں بیزی ہوں وہ برگر کھانے میں بیزی ہوں وہ گروبندی بنانے میں بیزی ہوں تو پھر دکھ تو ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے پھر ایسی ٹیم کو ہٹلر مل جاتا تو بہت زیادہ مزہ آنے والا تھا میرے خیال میں تو میں آج شاید افریدی کی بات کرنے والا ہوں آپ نے شاید افریدی کی سٹیٹمنٹ سننے کے بعد ایک جملہ ضرور لکھنا ہے کہ کیا شاید افریدی کو کیسے یہ پتا چلا یار یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کے لیے جو بھی جملہ ہے کھلاڑیوں کے لیے وہ بھی آپ نے ضرور کومنٹس میں لکھنا ہے پاکستان کرکٹیم کے سابق کپتن شاید افریدی نے پاکستان انڈیا میچ کو دورانی ٹوئیٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ کانگراجلیشن انڈیا یہ میچ جھیت چکا ہے اور پاکستان یہ میچ ہار گیا ہے ابھی تین گھنٹے باقی تھے اور پاکستان کے اس وقت تقریباً چار کھلاڑی آؤٹ تھے جس وقت شاید افریدی نے یہ ٹوئیٹ کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ جھیت بھارت کو بہت زیادہ مبارک ہو اور اس جھیت کا کریڈٹ میں انڈین پریمیم لیگ کو دیتا ہوں جس نے ناصر بڑے بڑے ٹیلنٹیڈ کو سامنے لیا بلکہ ان نوجوانوں نے آ کر یہ ثابت بھی کیا کہ مشکل سیچوئیشن میں کس طرح گیم کو ہینڈل کیا جاتا ہے کس طرح کھیلا جاتا ہے ان کی پرفومنس دے کر پاکستان ٹیم کی بیٹنگ لائن یا پاکستان ٹیم کی جو کھلاڑی تھے ان کی پرفومنس بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ ہونے والا ہی نہیں ہے مزید افریدی نے کہا کہ پاکستان ٹیم بہت زیادہ غلطیاں کر رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا دوستو ہمیشہ جتنا بھی کرکٹر ہوتا ہے بڑا لیجنڈ کرکٹر ہوتا ہے وہ میچ ختم ہونے کے بعد ہی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہے یا اپنی رائے دیتا ہے کہ آپ نے یہ میچ جیتنا ہے ہارنا ہے یا جو بھی سیچوئیشن کے مطابق ہوتا ہے لیکن شاید افریدی نے تین گھنٹے پہلے دو گھنٹے اٹھاون منٹ پہلے میچ ختم ہونے سے یہ ٹوئیٹ کیا اور انڈیا کو مبارک بات دی اور کہا کہ ہم اپنی شکست تسلیم کر لی ہے میں نے اور پاکستان یہ میچ ہار گیا ہے تو یہ کیسے پتا چلا یا تین گھنٹے پہلے جب چار کھلاڑی پاکستان کے اوٹ تھے اس وقت پوزیشن بھی پاکستان کی تقریباً ٹھیک تھی تو اس طرح کے بیان آنا کیا اور مزید شکوک و شبات نہیں پیدا کر رہے پاکستان ٹیم کی ہار کہ میچ واقعی فیکس تھا مجھ سے زیادہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں کومنٹس میں آنے والا ٹائم مزید بہت ساری چیزیں سامنے لے کر آئے گا کہ اس میچ میں کیا تھا لیکن جہاں تک مجھے لگ رہے دال میں کچھ کالنا ضرور ہے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ